9 دسمبر 2022 کو تبانگ میں چینی فوجیوں نے عتی کرمنٹ کا پریاست کیا اور بھارتی فوجیوں نے انہیں مار بھگایا چین نے عتی کرمنٹ کی کوشش کیوں کی؟ اس کا جواب آپ کو ملے گا اس بات میں کہ چین اس علاقے میں اپنا قبضہ چاہتا ہے لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں ہے اس لڑائی کی تیم ہے ایک لمبا اتحاز جس کی جڑے آج سے چار سو سال پہلے تک جاتی ہیں کیا ہے تبانگ کی کہانی؟ کیسے ہوئی تھی تبانگ میں بھارت چین کی پہلی جڑپ اور کون تھا وہ ہیرو جس کی بدولت ہم تبانگ کو آج اپنا کہہ سکتے ہیں جانیں گے آج کے اپیسوڈ میں نمسکار میرا نام ہے نکھل اور آپ دیکھ رہے ہیں بھارت کے ایتحاصی قصو کہانی سے جڑا ہمارا روزانہ کا کارکرم تاریخ تبانگ میں بھارت چین کی جو لڑائی ہے دراصل چین کبھی اس کا حصہ نہیں رہا ایتحاصی قروپ سے یہ بات بھارت اور تببت کے بیچ تھی شروع سے شروع کرتے ہیں تبانگ میں ہیم لیٹ ٹیمپل نام کا ایک مندر ہے سال سولہ سو تیرالیس میں یہاں چھٹے دلائی لامہ تیانسن گیالتسو نے جن لیا اسی مندر کے نزدیک ایک پیڑ ہے جسے لے کر ایک کہانی چلتی ہے بتاتے ہیں کہ تیانسن جب دلائی لامہ کا پدبھار سمال نے لاسا کی اور گئے انہوں نے کہا جب اس پیڑ کی تین مکھے شاکھائیں ایک برابر ہو جائیں گی میں واپس تبانگ آنگا ستھانی لامہ سادھوں کا کہنا ہے کہ یہ شاکھائیں صرف ایک بار برابر ہوئی تھی اور وہ تھا سال 1969 اور اسی سال چودہوے دلائی لامہ تبت چھوڑ کر بھارت میں شرن لینے آئے اب کمال دیکھئے چین نے کبھی چودہوے دلائی لامہ یعنی جو پریزیڈ ڈلائی لامہ ہے دوزار بائیس میں انہیں کبھی سویکار نہیں کیا لیکن ہر سال وہاں تیانسن گیلتسو کی یاد میں آئیوجن کیا جاتا ہے کیوں؟ اس لیے تاکہ چین تبانگ سے اپنے اعتحاسک رشتوں کو پشٹ کرتا رہ سکے تبانگ کا ہندی مہارتھ ہوتا ہے جسے گھوڑے نے چنا ہو اس کا یہ نام اس لئے پڑا کیونکہ پانچوے دلائی لامہ ایک مٹ کی ستھاپنا کرنا چاہتے تھے تب ان کا ایک گھوڑا اس تھان پر پہنچ کر رک گیا اور اس لیے اس کا نام پڑا تبانگ اعتحاسک روپ سے تبانگ 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 کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا تبانگ یہاں سے ٹائگز بھی وسولہ کرتا تھا پھر 1914 میں شملا کانفرنس میں تبانگ اور برٹش سرکار کے بیچ سمجھوتا ہوا جس میں یہ تیہ ہوا کہ ہمالے کو ایک نیچرل بارڈر مانتے ہوئے ہم اسے میک موہن لائن کا نام دیں گے اس سمجھوتے کے تحت تبت نے سات سو برگ میل علاقہ برٹش انڈیا کو سانپ دیا اور اس میں تبانگ بھی آتا تھا حالانکہ اس سمجھوتے کو زمین پر آنے میں دو دشک لگ گئے اس کا مکہ کارن تھا کہ چین اس سے سہمت نہیں تھا پھر جتی بشوید کے دوران ستی میں بدلاؤ آیا انیس ایک تالیس میں چین اور جاپان کے بیچ یودھ کی شروعات ہوتی ہے اسی بیچ اسم سرکار نے نورتیس فرنٹیر ایجنسی یعنی نیفہ میں اپنی پکڑ مضبوط کرنی شروع کر دی جو آج کا عرون آچل پردیش ہے اسے فورڈ پالیسی کا نام دیا گیا انیس سو چوالیس میں اسم رائیفلز نے سیلا پاس کے دکشن کے علاقے میں دیرانگ زونگ میں ایک پوسٹ بنا لی اور طبط کے ٹیکس کلیکٹرز کو وہاں سے کر دیا چلتا طبط نے بھی رو جتایا لیکن یودھ کی بیچ کون کس کی سنتا علاقی اس دوران بھی طبانگ میں طبط ہی جمع رہے آزادی کے کچھ سالوں تک یہی ستیب پر قرار رہی پھر انیس سو پچاس میں چین کی اس کھیل میں ہو گئی انٹری اب تک چین چین بن گیا جس کو ہم آج جانتے ہیں انیس سو پچاس میں ماں نے طبط پر حملہ کرتے ہوئے سے چین کا حصہ بتا دیا اس کا مطلب اب وہ طبانگ کو بھی اپنا کہنے لگے اسے بھاپتے ہوئے نہروں نے 1951 میں اپنے ایک پرتینتی دل کو طبانگ بھیجا یہاں سے اس کہانی میں انٹری ہوتی ہے میجر باب خاتنگ کی پورا نام رالنگ ناؤ باب خاتنگ خاتنگ کی پیدائش 1912 میں ہوئی تھی اور وہ مانیپور کے تنکھل ناغہ سمودائے سے آتے تھے خاتنگ نے آرمی کا حصہ بن وشد میں حصہ لیا اور ناغہ جنجاتی سے کنگز کمیشن پانے والے پہلے ویکتی بنے پہلے افسر ہوئے یود کے بعد مانیپور کے مہراجہ نے ان سے سرکار کا حصہ بننے کاغرہ کیا تب خاتنگ کو پہاڑی علاقوں کے پرشاسن کا ذمہ سوپا گیا 1948 میں وہ مانیپور اسیمبلی کا حصہ بھی ہوئے اور 1950 آتے 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 آسم رائیفلز کی سیکنڈ بٹالین کے کمانڈر نیوک کیے گئے 1950 میں اسیم میں بھینکر بھکم پایا اس دوران خاتنگ نے رہت کارے کا ذمہ سنبھالا اور اس کے اگلے برس نیفا کے اسسسٹنٹ پولٹیکل آفیسر وہ نیوکت کیے گئے اسی پت پر رہتے ہوئے وہ نہرو کے نظر میں آئے اور جب انہوں سے 51 میں تماغ میں دکتیں شروع ہو گئی نہرو نے انہیں وہاں اپنا پرتیرزی بنا کر بھیجا نہرو کے دوب تھے میکسویل نیویل اپنے کتاب انڈیا چین وار میں لکھتے ہیں کہ خاتنگ کو کئی سارے پورٹرز یعنی کی کوئیلیوں کے ساتھ سامان ڈھونے والوں کے ساتھ وہاں بھیجا گیا تھا انہوں نے طبان سے طبیتی ٹیکس کلیکٹرز کو رفا دفا کر وہاں کا پرشاسن اپنے ہاتھ ملیا اور وہاں کی ستھانی جنتہ سے انہیں سمرتھن سائیوگ ملا کیونکہ وہ لوگ کسی بھی حال میں چین کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے حالانکہ اس وقت تک چین نے اس علاقے میں کوئی انٹریس بھی الگ سے نہیں دکھایا تھا چین کا دھیان کہا تھا ویکسٹن سیکٹرز میں ویسٹ کونسا اروناجل پردیش ہے نیفا کا ویسٹ اکسائے چن جمہو کشمیر یا لدھاگ جسے ہم آج کہتے ہیں 1957 آتے آتے انہوں نے اکسائے چن سے ہوتے ہوئے چن جیانگ کو تبت سے جوڑ لیا تھا اور ویسٹن سیکٹرز میں اپنی اچھی پیٹ بنا لی تھی پھر انہوں نے نیفا کی طرف دھیان دینا شروع کیا 1957 سے 1969 تک چین رہا چپ اب اس چپی کا قارن یہ تھا کہ چین کو تائیوان کی چنتہ تھی ڈر تھا کہ ادھر چین بھارت سے اُلجھو اور وہاں تائیوان حملہ نہ کر دے اس پر حالانکہ امریکیوں کی طرف سے چین کو سندیش تب بھیجا گیا کہ تائیوان ایسا کچھ ابھی کرے گا نہیں چین ایک طاقت پر سینہ شکتی تھا اس لئے نہرو لگاتار شانتی پر بل دیتے تھے اس کے باوجود جب 1969 میں چین نے لاسا پر حملہ کر دیا سرکار نے دلائی لاما کا بھارت میں سواگت کیا یہ قدم چین سے دشمنی لینے کے برابر تھا کیونکہ ان کے دشمن کو اپنے دوست بنایا لیکن نہرو کچھ حد تک آدر شوادی ہونے کے کارن انتر راشتی نیائے کا صدحانت اپنانے کے پکشدھر تھے اس کے بعد بھی چین اگلے تین سال تک شانت رہا کوئی جھڑپے ہو گئی لیکن ساتھ ساتھ دونوں دیشوں نے پتروں کا آدان پدان جاری رکھا انیس سو ساٹھ میں جو انلائی بھارت آئے یہاں انہوں نے سنکیتوں میں پیشکش کی کہ اگر بھارت اکسائی چین پر چین کا عدیکار مان لے تو چین نیفہ پر اس کا حق چھوڑ دے گا جس کو بہت ہی پاپلر ٹرمز میں کہا جاتا ہے ریالٹیز آف ایسٹ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں ریالٹیز آف ایسٹ آپ ایکسپٹ کیجئے لیکن نہرو کے ساتھ اور دکتے تھیں ان کے اپنے منتری اس معاملے میں ان کے ساتھ نہیں تھے اس نے جب انلائی آئے تب نہرو نے مرارجی دیسائی سے ملاقات کرنے کو کہہ دیا انلائی اور مرارجی کے ملاقات آگ اور آگ کی لڑائی تھی دیسائی نے دو ٹوک کہہ دیا کہ اگر چین اپنی سنا پیچھے ہٹائے گا تب ہی کوئی بات ہو پائے گی انلائی نے کہہ دیا کہ آپ نے اپنے دیش میں دریالامہ کو شرن دے دی یہاں ماہوں کے پتلے جلائے جا رہے ہیں آپ چین کے خلاف کام کر رہے ہیں دیشائی نے تب جواب دیا کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی میرا پتلہ جلائے گیا ہے اس دیش میں لوگ گاندھی کے پتلے بھی جلا سکتے ہیں بات چیت بینہ نتیجے کے ختم ہوئی انلائی نہرو سے اس لئے گصہ تھے کہ وہ اپنے دوسرے درجے کے نتاؤں سے ان کی ملاقات کیوں کرا رہے تھے کرنش منتریوں سے کیوں ملاقات کرا دی ان کا تھا کہ میں پریمیر تو آپ بھی پریمیر سے ملئے وہیں نہرو کی مجبوری یہ تھی کہ وہ انلائی کو دکھانا چاہتے تھے کہ کسی بھی سمجھوتے پر انہیں اپنی ہی سرکار سے کتنا ویروت جھیلنا پڑے گا چین بھارت سمبندوں میں اس باتچیت کو point of no return کہا جاتا ہے جس کے بعد چیزیں خراب ہوئیں سال 1961 میں ہوئی ایک گھٹنا نے چین کی رادوں کو اور پککا کیا یہ گھٹنا تھی گوہ کی آزادی پندرہ دسمبر 1961 پورکشا منتری کرشنا منان نے گوہ میں پرتگالی فوج کو سمجھوتے کا پرستاؤ بھیجا جب اس پرستاؤ کا کوئی جواب نہیں آیا تو سینا نے گوہ میں اپنی کاروائی کی اور دو دن میں بھارت سے ملا لیا گوہ کو گوہ کی آزادی کو چین نے خوب پرپاگینڈا کے ساتھ استعمال کیا چینی اکباروں میں یہ تک کہا گیا کہ نہرو کی لوک پریعتہ گر رہی ہے اس لیے انہیں گوہ پر کاروائی کرنی پڑی ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ جیسے بھارت کو گوہ آدھکار ملینے کا حق ہے ویسے ہی ہمیں بھی اپنی زمین لینے کا حق ہے اپنی زمین سوچیں کس کو کہہ رہے ہیں نیفا 1962 کا سال انتر راشتی کرائسس کا سال تھا امریکہ اس وقت کیوبن مسائل کرائسس میں پھسا تھا اور ان کا اس طرف زیادہ دھیان نہیں تھا وہی سوویت سنگ بھی امریکہ کے خلاف چین کو اپنے ساجدار کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا نیبر بھی ہے نا USSR کا تو نیبر ہی تھا چین باقاعدہ نکی تک رششیم نے چینی راشدود کو سندیش میں لکھا اگر سوویت سنگ چین کی جگہ ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا یہ پہلی اور آخری بار تھا جب سوویت سنگ نے بھارت چین سیما بیواد میں سیدھے سیدھے چین کا سمرتن کیا ستھی پر نظر ڈالیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اس وقت بھارت چاروں طرف سکیلا تھا نیرو اس کے بعد بھی لگاتا بھارتاؤں میں لگے رہے 1962 میں دونوں دیشوں کے بیچ چاکری بارتا ہوئی جینیوہ میں کرشنا مرن نے پرستاو دے دیا کہ بھارت ایک ڈیلیگیشن بیجنگ آ کر بارتا کر لے گا چار اگست 1962 کو ان لائن نے جواب دیا کہ چین کیول اپنی شرطوں پر ہی بات کرنے کو تیار ہے سوداشن بھوٹانی جو تب بیجنگ میں بھارتی دوتاواز میں کاریرت تھے ان کے شبدوں میں چین کی طرف سے دروازہ پوری طرح بند کر دیا گیا تھا یوک کا ٹریگر پوائنٹ بنی ایک پوسٹ جو 1962 میں اسم رائیفلز نے تھگلا رچ پر دھولا پوسٹ تیار کی یہ جتنے لالا ہیں یہ پاسز ہیں یہ پوسٹ نام کا چون آم کی ندی کے دکشن تٹ پر بنائی گئی تھی اس کی کمان سنبھال رہے تھے ایک سکھ کے کیپٹن مہابیر پرساد اس سمیہ پر تبانگ میں ہیڈکوارٹر ساتھ انفنٹری بریگیٹ یعنی کہ ساتھ انفنٹری بریگیٹ کا مکھیال ہے ایک بٹا نو گورکہ رائیفلز اور ایک سکھ کی دو بٹالینس موجود تھیں تالانگ سے آگے کے لیے کوئی روڈ نہیں تھی اس لئے یہاں تک کا سامان پٹھوں پر لات کر لے جائے جاتا حالانکہ تالانگ اور دھولا کے بیچ دوری صرف 22 کلومیٹر تھی لیکن درگم راستوں سے یہاں پہنچنے میں تین دن لگتے تھے تب بریگیڈر جے پی ڈالوی نے اپنی کتاب ہمالین بلنڈر میں اس کا بیورہ دیا ہے ڈالوی بتاتے ہیں کہ دھولا پوسٹ کا ایک ماتر اددیش تاوانگ کی رکشہ تھا آٹھ ستمبر کے روز قریب 600 چینی سینکوں نے دھولا کو گھیر لیا اور آنے والے دنوں میں ان کے سنکھیا 1200 کے آس پاس ہو گئی ساتھ انفنٹری بریگیڈ جو دھولا کو سپورٹ دے رہی تھی اس سے کہا گیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور نو پنجاب کو ہتھنگلا پاس کے ذریعے دھولا سے کانٹیکس ستھاپیت کرنے کو کہہ دیا گیا چیزیں ستھر تھی لیکن یہاں پر بھارت سے ایک چوک ہوئی پانچ اکٹوبر کو لیٹنین جنرل بی ایم کال جو ابھی ابھی جی او سی چار کور نیوکت ہوئے تھے ہیلیکاپٹر سے پہنچتے ہیں وہاں پر اور کال نے چینی سینکوں کو تھگلا ریج سے خدیڑنے کا آدیش دے دیا ریج مطلب پہاڑ کا وہ جو کوبر سا ہوتا ہے بیک ماؤنٹنز کی ساتھ ہی انہوں نے ٹروپس کو نمکوچو ندی کے مہانے تک بڑھنے کا آدیش دی دیا جبکہ ابھی بریگیٹ کمانڈر وہاں موجود تھے نہیں انہیں ساتھ تاریخ تک آنا تھا بریگیٹر ڈالوی لکھتے ہیں کہ دس اکٹوبر کے روز ہوئی لڑائی میں نو پنجاب کے چھے سہ ویرگتی کو پرابت ہوئے وہیں گیارہ چینی سینکوں نے بھی ان کے بھی پرانڈ گئے حالانکہ اس دن لڑائی کے بعد چین نے بھارتی زکمی سینکوں کو پیچھے ہٹنے کا موقع دیا ڈالوی لکھتے ہیں انہوں نے ہمارے مرد سینکوں کا دہا سنسکار کیا اور بھارتی ٹروپس نمکوچا سے یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہے تھے 20 اکٹوبر کو اسلی لڑائی شروع ہوئی اور 23 تک چین تبانگ تک پہنچ بھی گیا اس بیس سینک اپنی جگہ پر کھڑے رہے لیکن نہ ہی ملٹری لیڈرشپ نہ ہی سرکار کے طرف سے انہیں کوئی صاف پلاننگ بتائی گئی 23 کے راج چین نے تبانگ کو چاروں طرف سے گھیرا اور 24 کے صبح اس پر قبضہ بھی کر لیا تبانگ کو بچانے میں لگ بھگ 800 سینکوں نے بلیدان دیا بھارت کی اور سے یود ختم ہوتے ہوتے لگ بھگ آدھے نیفہ پر قبضہ کر لیا گیا تھا علیکہ یود بیرام کے بعد چین نے یہ علاقہ یونیلائٹریلی خالی بھی کیا لیکن اس پر اپنا ادھکار اپنا دعویٰ نہیں چھوڑا خاص کر تبانگ پہ تب سے اگلے آدھے دشک تک کئی دور کی بارتہوں کے نتیجوں میں دونوں دیشوں کے بیچ سمبن سدھرے باشپری سرکار کے دوران بھارت میں ون چائنا پالیسی اپنائی گئی اور بدلے میں چین نے سکھیم پر اپنا حق چھوڑا 2005 میں دونوں دیشوں کے بیچ ہوئی بارتہ میں کہا گیا کہ ستھانی لوگوں کی اچھا کے حساب سے علاقے کا ندھارن کر لیا جائے گا اس کا ایک مطلب یہ لگایا جا سکتا ہے کہ چین اروناچال پردیش پر حق کو ڈائلیوڈ کرنے کو تیار ہو ہی گیا تھا لگ بھگ لیکن پھر شی جن پنگ کی اوبھار کے ساتھ ہی چین نے تمام وارتہوں کو دھتا بتاتے ہوئے آکرہ مکتے بر دکھانے شروع کر دی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیں گے جو صحیح بھی ہے لیکن واسطو ستھی اگر آپ دیکھیں اصلیت کو دیکھیں گراؤنڈ ریالیٹی دیکھیں تو چین بھارت سے بھی بہت زیادہ طاقتور لگتا ہے دونوں نیوکلئر طاقت والے دیش ہیں ایسے میں یودھ کی سمبھال نو کے برابر ہے اور اسی لیے بھارت سرکار کی طرف سے اس معاملے میں سوچ سمجھ کر بیان دیا جاتا ہے ایسے میں موڑے خوشی ہے کہ اتحاس بڑا مہتو رکھنے لگ گیا ہے کیونکہ آپ تمام چیزوں کو اتحاس کے کندھوں پر ڈال سکتے ہیں اور ہمیں اس سے کوئی شکایت بھی نہیں تاریخ کے کندھے بہت مضبوط ہیں اسی کے ساتھ تاریخ کا یہ شاندار اپیسوڈ یہیں پر سمابت ہوتا ہے جسے بہت شارٹ نوٹس پہ لکھائے ہمارے ساتھی کمل نے اور کیمرے پہ اسے ریکارڈ کیا ہے ہمارے دوست چتنے دیکھتے رہیے دل اگنٹوں